دو ہندو بہنوں نے کروڑوں روپے کی زمین عیدگاہ کو دیدان میں نمسکار میں ہوں آپ کی ساتھ لالت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاپڑ شہر کا نمبر ون نیوز چینل ہاپڑ ہلچل آپ کو بتا دیں کہ کاشیپور کے عیدگاہ میدان کے پاس لالا برج نندن پرساد رستوگی کے پریوار کی کڑشی کی زمین ہے اور اس زمین پر خاتہ سنکھات سو ستائیس ایک اور دو کا قریب چار بیگھا رکھ با ہے عیدگاہ کی باؤنڈری سے سٹا ہوا ہے اور اس حصے کو شامل کرنے کی استھیتی میں عیدگاہ کا سوروپ آیتکار ہو جاتا ہے برج نندن پرساد رستوگی اس زمین کو عیدگاہ کے لیے دان کرنے کے اچھوپ تھے لیکن یہ رکبہ ان کی دونوں بیٹیوں سروج رستوگی اور انیتہ رستوگی کے نام پر تھا اس کارن سے وہ چاہ کر بھی شادی شدہ بیٹیوں سے زمین عیدگاہ کو دینے کے بارے میں نہیں کہہ سکے آپ کو بتا دیں گی برج نندن پرساد رستوگی کے عیدگاہ کمیٹی کے لوگوں سے قریبی تعلقات تھے وہ ہر سال عیدگاہ کی لیے چندہ دیتے تھے اور انہیں مادھیموں سے بھی عیدگاہ کمیٹی کی مدد کیا کرتے تھے اور سال 2003 میں 25 جنوری کو برج نندن پرساد رستوگی کا ندھن ہو گیا اور ان کے ندھن کے بعد یہ ماملہ جو ہے ٹھنڈے بستے میں چلا گیا اور جب بعد میں دونوں بیٹیوں سروج رستوگی اور انیتا رستوگی کو پتا کے اچھا کے بارے میں جانکاری ہوئی تو انہوں نے زمین دان کرنے کی ٹھان لی بھائی راکیش رستوگی کی مدد سے کمیٹی کے صدر حسین خان سے سمپرد کر عیدگاہ سے سٹی زمین دان کرنے کی اچھا جتائے گئی آپ کو بتا دیں کہ وردمان میں سروج کا پریوار میرڈ میں اور انیتا کا پریوار دلی میں رہتا ہے دونوں بہنوں کی سہمتی پر ان کے پریوار کے لوگ بھی کاشی پر پہنچے وہیں سماج سے بھی پوشپگروال اور راکیش رستوگی جو کی انیتا اور سروج کے بھائی ہیں ان کی موجودگی میں اور عیدگاہ کے صدر حسین خان کی موجودگی میں ہلکہ لیک پھال کو بلا کر زمین کی پیمائش کرائے گئی اور عیدگاہ سے سٹی زمین پر کمیٹی کو قبضہ دے دیا گیا وہیں دونوں بہنوں کے پریجنوں نے کہا کہ انہوں نے دیونگت برجنندن رستوگی کی اچھا کا سممان کیا ہے وہیں صدر عیدگاہ کمیٹی کے حسین خان نے دونوں بہنوں کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ کاشی پر شہر قومی ایک تاگی مثال ہے یہاں ہر پر وہ ملجل کر مانانے کی پرمپرہ ہے ہماری بہنوں سروج رستوگی اور انیتا رستوگی نے عیدگاہ کے وستار کیلئے چار بھی گھا زمین دی ہے جو عیدگاہ کی باؤنڈری سے پہشم کی اور جانے والے راستے تک ہے اور انہوں نے پوری قوم کی اور سے ان کا تہے دل سے شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی سب ہی دھرموں کے لوگ ایک دوسرے کے سکھ دھک میں ساتھ رہیں گے تو کاشی پر میں دونوں بہنوں نے ہندو مسلم ایک تاگی مثال قائم کی ہے جی ہاں ہندو مسلم کے بھائی چارے کو بڑھایا ہے جو کی بہت ہی پرشنزنیے ہیں اس خبر میں فلحال اتنا ہی ایسی ہی تمام چھوٹی بڑی خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہم ہیں ہاپوڑ شہر کا نمبر ون نیوز چینل ہاپوڑ ہلچل نمازکار